قابلیت کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں آنے کے بعد کوئی نئی سکل سیکھتے ہیں جو سیکھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں ایم بی اے کرنا تو ایک سکل ہے مارکٹنگ کی سکل ہے سیلز کی کام کرنے کی تیکنیکل انجنرینگ تیکنیشن یہ ساری سکلز ہیں سیکھ سکتے ہیں اور یہ دنیا میں سیکھ ہی جا سکتی ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ جیسے اب نے صبح بات کی تھی کہ بلاول بٹو کو آپ بھیج دیں ورلڈ چیمپینشپ میں پبلک سپیکنگ کی ورلڈ چیمپینشپ میں کتنے چانسز ہیں ہوں جیتے گا نہیں میں اس کو اور مثال تھا ہوں میرا آج دل چاہاں میں پینٹر بن جاؤں نہیں میرا دل چاہاں میں میں کوالی گانے لگ جاؤں شاک آ گیا اگر دنیا شاک ہونا چاہیے شاک آ گیا اندر نہیں ہے وہ چیز میں نے ایک سب سے بیسٹ جو ہے میں نے ابھی کون ہے جو نصرت فضلی خان صاحب کے بعد زیادہ اچھے سنگر مانے جاتے ہیں راحت فضلی خان صاحب سے ریکویسٹ کی میں نے کہا مجھے ٹرین کریں اور میں مقابلہ کروں گا مان لے نصرت فضلی خان صاحب زندہ ہے ان کے ساتھ جا کے ان سے بہتر گانا گاؤں گا یا غزل یا ان سے بہتر کوالی گاؤں گا اور میں نے بیسٹ ترین جو میرے منٹور کوچ ہو سکتے تھے راحت فضلی خان یہ ان سے بھی کوئی اوپر ان کو اپنے لئے اپوائنٹ کر لیا اب وہ روز مجھے راق سکھا رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک سال پریکٹس کی ایک سال بعد میں اور نصرت فضلی خان صاحب آپ نے سامنے ہیں کون لیڈ کرے گا سو سال بعد بھی میرے ان کی وہ بیلٹ ان ہے وہ نصرت فضلی خان صاحب کو کہیں سر جی گانے شانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے مارکٹنگ میں پیسے آپ آجو کارپرٹ لائف میں بڑا مزہ ہے ان کو لاکھ ادھر اکاؤنٹن فائننس لگا دیں کیا کریں گے وہ تو جو یہاں سو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جو صلاحیت خدا نے آپ کو دی ہے اس کو انکور کریں ہیڈن پوٹینشل ہمیشہ یاد رکھیں پوٹینشل کے ساتھ ہیڈن کا لفظ کیوں یوز کیا جاتا ہے یہ ہمیشہ ہیڈن ہوتا ہے پرفارمس ویزیبل ہوتی ہے آپ کہتے ہیں انہوں نے اتنے لاکھ کی جو ہے نا پرڈکشن کی سامنے آئے پت گن لیں نگاہ انہوں نے آئرنگ کی سامنے آئے کتنی آئرنگ کی اتنے بندے یہ بیٹھیں گن لیں ٹیلنٹ ہاں وہ ابھی مشکل سے انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک آئرنگ کی ہے تو بھارہ اور لوگوں کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے سو یہ یہ دیکھیں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم صلاحیت کو ایڈنٹیفائی کریں ہیڈن پوٹینشل ہیڈن پوٹینشل کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہوتا ہی ہیڈن ہے پوٹینشل ہمیشہ سے ہیڈن ہوتا ہے پروفارمس ہمیشہ سے وزیبل ہوتی ہے ہیڈن اس لیے ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں خزانہ ہمیشہ آپ کیوں کہتے ہیں لوگ کے چھپا کے رکھا ہوئے تو جو انسان کا سب سے بڑا خزانہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ ایکسل کر سکتا ہے وہ پوٹینشل اس کا ہیڈن ہوتا ہے اس کو انکور کرنے کا کی ذمہ داری بھی اس انسان کی اپنی ہوتی ہے اس دنیا میں ہوتی ہے تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ اس پہ کام کرنا ہے اس کے لیے ایک سائکولوجس تھے ہمارے دو سائکولوجس بن رہے ہیں سائکولوجس تھے انہوں نے نائنٹین ففٹی فور میں ایک کانسپٹ اجاد کیا تھا اس کا نام تھا جوہاری ونڈو جوہاری ونڈو یہ جوہاری ونڈو اس میں چار خانے ہیں چار خانے مثال کے طور پر یہ ڈاری ہے اس کی ایک لکیر یہاں لگا دیں ایک یہاں لگا دیں چار خانے بن گے ٹھیک ہے اب مان لیں کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ چار خانے تو ایک خانے میں آپ نے لسٹ بنانی ہے ان چیزوں کی جو آپ کو اپنے بارے میں پتھ ہیں اور دنیا میں ہر شخص جو آپ سے ملتا ہے اس کو بھی پتھ ہیں مثلا سب کو پتا ہے یار یہ لڑکا ہے اس کے سر پر بال ہے یہ ایم بیئے جو بھی آپ سے ملے گا اس کو پتھا ہے نا ایم بیئے کیا ہوئے نوکری کرتا ہے ایچ آر میں یا ایسی جو بیسک چیزیں ہیں بنیادی چیزیں جو پبلک انفرمیشن ہے آپ کی ذات سے ریلیٹیڈ آپ کے سارے دوستوں کو بتایا جورڈان میں رہتا ہے یا فلان جگہ پر رہتا ہے تو وہ پبلک وہ چیزیں اپنی یہاں لکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چیز سات اور میکسیمم چیزیں لکھ لیں پھر نیکس کھانے میں آ جائیں وہ چیزیں جو آپ کو پتا ہیں لیکن اور لوگوں کو نہیں پتا اور کسی کو نہیں پتا آپ سمجھ دیو کو نہیں پتا بیگم کو بھی نہیں پتا جن کا لوگوں کو نہیں پتا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہو کہ آپ اچھا ڈیپلومیٹک ڈسکشن کر لیتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا ایسی وہ چیزیں لکھنا شروع کریں جو آپ کو پتا ہے اپنی ذات کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں پتا تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں لکھیں جو آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا دوسرے لوگوں کو پتا ہے وہ کیسے لکھیں گے پوچھیں بتاتے بھی رہتے ہیں لیکن آپ سپیسیفکلی پوچھ لیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں میری ذات میں اپنے سے سینئرز کو پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میری ذات سے ریلیٹڈ اچھائیاں چار اور چار برائیاں مجھے بتا دیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ گیج کرو ان میں سے دو تو مجھے پتہ ہی نہیں وہ دو لکھ لیں اپنا انالیسز کریں دیکھیں کن چیزوں پر گصہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں میں سٹریٹ فارورڈ ہوں یہ شورٹ ٹیمپرمنٹ کی نشانی ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا آج پتہ چلا لکھ لو تو آپ وہ لکھ لیں چوتھا خانہ وہ ہے جس میں آپ نے لسٹ بنانی ان چیزوں کی جو نہ آپ کو پتہ ہیں نہ کسی اور کو پتہ ہیں اور وہ ہے ہیڈن وہ کیسے پتہ چلے گا آج ٹریننگ میں میں نے آپ کو کہا کہ ایسا کریں سٹیج پہ آئیں اور آ کے اپنے انٹرڈکشن کرائیں آپ آئے آپ نے انٹرڈکشن کرائیں آپ کو مزہ آیا اتنی آڈینس کو فیس کر کے آج آپ کو پتہ چلا کہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا اور مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ میں تو کانفیڈنٹلی فیس کر لیتا ہوں آڈینس کو لکھ لیا آپ کو موقع ملا سیکالوجس سے بات کرنے کا تو آپ نے بات کی واپس گئے کتاب پڑھی آپ کو پتہ چلا میرا تو انٹرسٹ ہے اس میں نہ مجھے پتہ تھا نہ کسی اور کو پتہ تھا تو یہ لکھ لیا ٹھیک ہے آپ کو کیمرہ یہاں موجود ہے آپ نے کہا ڈی ایس ایل آر دکھانا دو چار فوٹو بنائی آپ نے کہا یہ تو میرا شوق ہے میں کبھی توجہ نہیں دی ایسی چیزیں لکھتے جائیں جو نہ کسی اور کو پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہیں تو اس طریقے سے آپ سیلف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرسنل اویرنس سیلف اویرنس سیلف اویرنس کے ثروہ آپ اپنی قابلیت نہیں سلائیت کو جان سکتے ہیں اور سلائیت کو جب جان لیں گے سپوز آپ کو بہتا چلا کمنیکیشن سکل میری سلائیت ہے اب اس پہ قابلیت حاصل کرنا آسان ہو گیا ٹیچر بننا ہے سیلز این مارکٹنگ میں جانا ہے کون کون سی ایسی جابز ہیں جہاں کمنیکیشن سکل کام آ سکتی ہے اکاؤنٹنگ فائننس میں آ سکتی ہے بیٹھ کے ڈیٹا انٹری کا کام ہے زیادہ تر تو نہیں اس میں جانا چاہیے ایک مثال ہے جائیں گے تو بور ہو جائیں گے ایک اگزمپل تھا ہمارے ٹیچر ہیں ڈاکٹر محمد ریزوان وہ بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں اس کانسپٹ کو اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دو وہ بینک گے بل جمع کرانے اور انہوں نے ایسا ٹائم سلک کیا جب بینک میں رش نہ ہو تو دوپہر کو لانچ بریک سے کچھ منٹ پہلے یعنی ساڑھے بارہ ایک بجے کے آس پاس انہوں نے چوز کیا اور وہ بینک پہنچے بینک گے تو اس ایکسپیکٹڈ بینک چلڈ تھا رش نہیں تھا ایک دو لوگ اندر موجود تھے جاتے ان کی باری آگئی کانٹر پہ پہنچے اور انہوں نے جس شخص کو بلد دینا تھا وہ کتاب پڑھ رہا تھا اور کتاب میں اتنا محف تھا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کلائنٹ آکے کھڑکی پہ کھڑا ہے بینک میں ایسا ہوتا نہیں نوملی تو وہ رک گئے انہوں نے کہا اتنی ریڈنگ کر رہا ہو کوئی پہلے ریسپیکٹفول آدمی ہے اور اتنی محف ہو کے ریڈنگ کر رہا اس کو چھیڑنا انہوں نے کہا نہیں میں استاد ہونے کے ناتے میں نے اس کو نہیں تنگ کیا ڈسٹرپ نہیں کیا میں انہوں نے کہا چلو جو پڑھ رہا ہے ابھی دیکھ سا ہی ہے نا تو دو تین منٹ کے بعد اس کے نظر پر انہوں نے کہا اوہ رزوان سب آپ تو انہوں نے کہا ایسی کیا چیز پڑھ رہے ہو کہ ہوش ہی نہیں ہے تو کتاب نیچے رکھ دی تھی اس نے بات کرنے لگیا تو کتاب اٹھائی دیوانے غالب تو انہوں نے کہا دیوانے غالب تو میں نے پڑھتے بہت کم لوگوں کو دیکھا وہ بھی بینک کی نوکری میں آن جوب بیٹھ کے بات کیا ہے کہتا ہے میرے والے صاحب یہاں بیٹھتے تھے بینکنگ ان کا پروفیشن تھا میں ایمفل کر رہا تھا اردو میں پی ایچ ڈی اردو کر کے لیکچرر لگنا تھا اردو کا میرے والے صاحب کی ڈیتھ ہوگی بینک نے جوب آفر کی گھر میں کمانے والا نہیں تھا میں کیشئر لگ گیا ساری زندگی وہاں بیٹھے رہے ہیں ویلیو ایڈ کر پائیں گے فیزیکل ایک ہوتا ہے موجود ہونا ایک ہوتا ہے حاضر ہونا فیزیکلی موجود ہوتے ہیں منٹلی حاضر ہوتے ہیں وہ موجود ہیں حاضر نہیں ہیں اور ویلیو ایڈ ہوتی ہے حاضر ہونے سے موجود ہونے سے نہیں کیونکہ ویلیو میٹا فیزیکل ہے نا فیزیکل نہیں ہے ویلیو تو ویلیو ایڈیشن تب ہوگی جب اب دماغی طور پر یہاں آپ موجود ہی نہیں ہیں